بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جبران ناصر صاحب میں آپ کو دعا زہرہ کیس کے معاملے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے اس کیس میں ذمہ داری سمح لی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ مظلوم کے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں ہر باشعور پاکستانی بالخصوص بیرون ملک جو پاکستانی مقیم ہیں ان کو ایک امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ملک کے بے حص اداروں کو جنجوڑنے میں کامیاب ہوں گے انویسٹیکیشن آفیسر اسٹیس میں چینج کیا جائے اس کا رویہ یہ جو میں نے آپ کو پولیس انویسٹیکیشن فائل کے والی سے بتایا ہمیں اندھیرے میں رکھنے کا ہم سے فائل دور رکھنے کا اور جس طریقے سے انویسٹیکیشن کنڈکٹ کی ہے وہ انکومپیٹنس شو کر رہی ہے وہ انپروفیشنلزم شو کر رہی ہے ہمارے ملک کی عدالتوں میں موجود جو جج صاحبان ہیں آپ جا کر انہیں سمجھائیں کہ دعا زہرہ کا معاملہ شریعت اور خالصتاً حکمِ الٰہی کا معاملہ ہے میں بالکل واضح طور پر چینج کرتا ہوں کہ جب تک آپ اس کیس میں اللہ کے حکم کے مطابق شریعت کے مطابق عمل نہیں کریں گے آپ اس کا کوئی سلوشن نہیں نکال سکتے اور وہ اللہ کا حکم کیا ہے جو ہم پہلے دن سے بتا رہے ہیں بار بار بتا رہے ہیں کہ غیر رشیدہ کماری لڑکی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ناجائز ہے اور باطل ہے ولی کی اجازت نکاح کے لیے شرط صحت ہے یہ اتنی سی بات ان عدالتوں کے اور ان جج صاحبان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور فرض کر لیں کہ اگر اس بچے کی عمر اٹھارہ سال بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا کماری لڑکی اگر اٹھارہ سال کی بھی ہو تب بھی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح ناجائز ہے باطل ہے اور اس طرح تصور کیا جائے گا کہ جیسے نکاح ہوا ہی نہیں ہے یہ بالکل واضح حکم ہے اب عدالت کا یہ کام ہے کہ وہ فوراً ان دونوں کو جدا کریں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور مجھے حیرت ہے کہ کسی کی توجہ اس بات کی طرف نہیں جا رہی ہے جتنا وقت دعا زہرہ ان لوگوں کے پاس ہے اور جتنا وقت گزر رہا ہے اور جو جو اس معاملے میں جو ہے وہ مدد کر رہا ہے اور اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ جس جس نے کیا ہے وہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک تصور کیے جائیں گے چاہے وہ جج ہی کیوں نہ ہو جتنا بھی وقت اس کا وہاں پر گزر رہا ہے اور جتنے لوگ اس کو اس میں جناب اس کی مدد کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ ایک ہی اور بھلائی میں دوسروں کی مدد کرو نہ کہ ظلم اور زیادتی میں اور برائی میں دوسروں کی معاونت اور مدد کرو اگر فرض کر لیں کہ وہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے تب بھی شرعی حکم یہی ہے کہ فوراً عدالت اسے اپنے والدین کے پاس پہنچانے کا حکم جاری کرے دنیا کا کوئی قانون یاد رکھئے حکمِ الٰہی کو سپرسیر نہیں کر سکتا عدالتی قوانین اگر حکمِ الٰہی کے خلاف ہوں تو ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی اتاجب ہے عدالت تو معزز ہے اور جو اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں قانونِ الٰہی اور حکمِ الٰہی اور شریعت کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے یعنی کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ساں معاملے کو ختم کر دیں ارے ایک بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے والدین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو ختم کر دیں کوئی ان کے والدین کو کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ تماشا بہت ہو گیا آپ اس کو ختم کریں کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب ایسی اولاد کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دینا چاہیے یہ کونسی انسانیت ہے یہ کن جنگلی لوگوں کے وحشی لوگوں کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں بتائیے کس شریعت میں لکھا ہے کہ بچہ اگر غلطی کرے تو اسے جہنم میں ڈال دو کیا اس عمر میں بچوں کو اس طرح سے چھوڑ دیا جاتا ہے بھئی والدین کا تو یہ فریضہ ہے کہ آخری وقت تک بچوں کی اصلاح کی کوشش کریں یہ ان کا اخلاقی نہیں شرع فریضہ ہے اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب جو ہے وہ بچی کو جہنم میں ڈالنے شرم نہیں آتی ہیں لوگوں کو اور میں سلام پیش کرتا ہوں دعا زہرہ کے والد کو کہ جو انہوں نے استقامت کے ساتھ مافیا کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور میں دعا زہرہ کے والد سے کہتا ہوں کہ ہر باشعور پاکستانی آپ کے ساتھ آخری دم تک کھڑا ہوا ہے اور میں یہاں پر پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر اس بچی کا نام دعا زہرہ نہ ہوتا مثلا جو ہے وہ دعا عثمانی ہوتا یا دعا فاروقی ہوتا یا ان کے والد جو کازمی صحابے ہیں ان کا نام کازمی نہ ہوتا عثمانی یا فاروقی ہوتا تب ہی اسی قوت کے ساتھ ہم اس چیز کی مضمت کر رہے ہوتے کیونکہ یہاں پر ہم آواز بلند کر رہے ہیں ایک بے گناہ مظلوم پاکستانی کے لیے خدا کے لیے ہر قسم کے مذہب و مسلک سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خاطر اس مسئلے کو دیکھیں حق کا ساتھ دیں اور درنا چاہیے اس وقت سے ان لوگوں کو کہ جو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں دریں اس وقت سے کہ خدا نہ کرے کل کو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا حادثہ اور معاملہ پیش نہ آ جائے ساتھ دے رہے ہیں